اسلامباد ہائی کوٹ نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ سبدر کو ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا عدالت کا حکم جاری عدالت حکم کے مطابق مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ سبدر کی سزا کے خلاف اپیلیں منظور کی جاتی ہیں احتساب عدالت کا حکم غیر قانونی قرار مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ سبدر کو بری کیا جاتا ہے اپیلوں پر تفصیلی فیصلہ اور اپیل منظوری کی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں جس کے ریمارک سنے ریوارسل ہوتے دیکھا ایک چیز کا بھلے آزمائش آ جاتی ہے انسان پر جھوٹ بولا بہتان لگایا چھے سال اسی میں گزر گئے جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا جل قائد نون لیگ نواز شریف کی واپسی کا اندیا بولی آج انصاف ہو گیا ہماری بگناہی ثابت ہو گئے جھوٹ اور بہتان میں چھے سال گزر گئے اس کا اختتام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آج ہوا امران خان ابھی تک قضافی سٹیڈیم سے نہیں نکلے یہ کھیل کھیل میں ملک سے کھیل گئے اور سب تماشا دیکھتے رہے سائفر سے متعلق آڈیو لیگز پر جی آئی ٹی بننی چاہیے پتا ہے آڈیوز کہاں سے لیگ ہوئیں وزیراعظم شہباز شریف سے نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی ملاقات شہباز شریف نے گلے لگا لیا اور مبارک بات دی بولے خدا نے بہت عزت دی بہت بہت مبارک ہو وزیراعظم شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا جھوٹ پہتان اور کردار کشی کی عمارت منحدم ہو چکی نام نہاد احتسابی نظام کو شریف خاندان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا کیس میں بریت پر مریم بیٹی اور صدر کو مبارک بات ہو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے جی اور شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عقصہ پہلے کئی سال پہلے بنکے میں نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے تو جب میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اگر انسان سچا ہو تو اللہ بھی اسے ساتھ نہیں چھوڑ آج ثابت ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ماشاءاللہ دکھا دیا ہے سابق وزیراعظم اور نونلیق قائد نواز شریف کا مریم نواز کی بریت پر اظہار تشکر لانڈن میں میڈیا سے گفتگو میں بولے کئی سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اگر انسان سچا ہو تو اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ نے حق کو فتح دلا کر پوری دنیا اور قوم کو دکھا دیا شباہ شریف تمہارا خاص آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آفس پرائی منسٹر آفس ہے جو میری باتچیت ہو رہی تھی میرے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے آپ نے وہ آڈیو لیگ کر دی ہے شہباز شریف کا بہت شکریہ کہ میری آڈیو لیگ کی آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ مراسلہ حقیقت ہے یہ ہمارے سفیر اور امریکی سفیر کا مراسلہ ہے وہ کہتا ہے عمران خان کو شکست نہ دی تو نقصان اٹھانا پڑے گا مجھے نقصان پہنچاتے پہنچاتے آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہماری حکومت نے بھارت سے تعلقات ختم کیے یہ حکومت باہر کے ایجنڈے پر چل رہی ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مظفر آباد میں جل سے سے خطاب عمران خان صاحب نے سائفر والے معاملے کے اوپر جو ڈسیئنز لیے تھے اور جس طرح کی گفتگو اور جس طرح کی سجیشنز سے انہوں نے اتفاق کیا اور پھر اس کو عملی جامعہ پہنایا انہوں نے کہا کہ اس سے کھیلنا ہے اور کھیلنا اس طریقے سے ہے کہ وہ نام آئے بھی نام سامنے اور پھر وہ بات پہنچ بھی جائے اور پھر اس کو ایک بیانیاں بنا دیا جائے اور اس نیرٹیو کو آگے لے کے چلنا ہے کل سے ایک آڈیو لیگ زیر بحث ہے عمران خان کا سازشی بیانیاں اب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے عمران خان نے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی عمران خان نے سائفر کے معاملے پر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا وزیر قانون آزم نظیر تارر کی پریس کانفرنس پولے عدالت عزمہ نے واضح لکھا ہے کہ ہمیں بادی النظر میں کوئی سازش نظر نہیں آئی ہمیں یہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں کہ وہ سازش تھی یا نہیں اگر اس وقت نوٹس لے لیا جاتا اس کو سنجیدگی سے لے لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی کہ وہ ریاست پاکستان کی سلامتی سے اپنی سیاست کے لیے کھیلتا رہنما نون لیگ جاوید لطیف کہتے ہیں عمران خان کے خلاف پہلے نوٹس لیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے عمران خان آوڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم اس سے کھیلیں گے چیئرمن پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کر رہے ہیں عمران خان کی کوتاہیوں کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے ہر ادارہ اپنے دائرے میں کام کر رہا صبح وزیر شلجیل انام میمن کہتے ہیں عمران خان پاکستان اور پاکستانیوں کا دشمن دشمن قوتوں کے اشاروں پر عمل پیرا ہے عمران خان سعودی عرب میں دس پاکستانی خاندانوں کے کفیل کو سزائیں دلوا چکا ہے عمران خان شاطر دماغ اور بڑا چالباز ہے اقتدار کی حوص میں ہر حد تک جا سکتا ہے اس کامری کی بیانیاں بری طرح پڑ چکا ہے عمران خان کی آزم خان سے گفتگو ان کے کردار کے خلاف ایف آئی آر ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی حرابی کی تھی اور ہر تپاہ یہ بھیس بدل کے آجاتے ہیں کبھی وہ کوئی آجاتا ہے کوئی ڈالر پر کے حکمران بھیس بدل کر آتے ہیں اور جاتے ہوئے سارے ڈالر لے جاتے ہیں شریفوں نے طویل عرصے حکمرانی کی مگر پنجاب میں کوئی بہتر کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں رانہ سناولہ کی عمر قید کی سزا ہونے والی ہے وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب بولے صوبے کے ہر ظلے میں پچاس ریسکیو موٹر بائیکس دے رہے ہیں پانچ نئے ڈسٹرک میں بھی یہ سروس پہنچائی جائے گی امران خان کے خلاف پہلے نوٹس لیا جاتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے امران خان آوڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم اس سے کھیلیں گے چیئرمن پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کر رہے ہیں امران خان کی کوتاہیوں کا نتیجہ قوم بھگت رہی ہے ہر ادارہ اپنے دائرے میں کام کر رہا صوبائی وزیر شلجیل انام میمن کہتے ہیں امران خان پاکستان اور پاکستانیوں کا دشمن دشمن قوتوں کے اشاروں پر عمل پیرا ہے امران خان سعودی عرب میں دس پاکستانی خاندانوں کے کفیل کو سزائیں دلوا چکا ہے امران خان شاتر دماغ اور بڑا چال باز ہے اقتدار کی حوث میں ہر حد تک جا سکتا ہے اس کا امریکی بیانیاں بری طرح پٹ چکا ہے امران خان کی آزم خان سے گفتگو ان کے کردار کے خلاف ایف آئی آر ہے یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی حرابی کی تھی اور ہر طفع یہ بھیس بدل کے آجاتے ہیں کبھی وہ کوئی آجاتا ہے کوئی ڈالر مرن کے کہ میں ڈالر کو اور جاتی تفاہ سارے ڈالر لے جاتے ہیں جب سے یہ بلند آیا ہے مہا ٹوٹیوں بشنیاں سی ان کے پاس اور لوگ جارے ڈوب رہے ہیں تو پھر وہ کوئی آجاتا ہے حکمران بھیس بدل کر آتے ہیں اور جاتے ہوئے سارے ڈالر لے جاتے ہیں شریفوں نے طویل عرصے حکمرانی کی مگر پنجاب میں کوئی بہتر کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں رانہ سناولہ کی عمر قید کی سزا ہونے والی ہے وزیرعالہ پنجاب چوہدری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب بولے صوبے کے ہر ظلے میں پچاس ریسکیو موٹر بائیکس دے رہے ہیں پانچ نئے ڈسٹرک میں بھی یہ سروس پہنچائی جائے گی موسیقا